نماز میں بلی یا چھوٹا بچہ مسلح پہ آنے سے نماز سائیڈ ہو ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے ہاں یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے اگر بچہ آ جائے کوئی یا کوئی بلی وغیرہ آ کے بیٹھ جائے اسے سجدہ کرنے میں دقت ہو تو تھوڑا سا دائیں یا پائیں جانب وہ کھسک سکتا ہے یعنی نماز میں وہ اس طرح کھسک سکتا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ ایک دو قدم دائیں یا پائیں ہٹا کر اور کھڑا ہو جائے اس طرح کھسکے یہ نہیں کہ اپنا چہرائی گھما لے اتنا چہرہ گھما لے کہ اگر پیتالیس ڈگری سے زیادہ وہ پورا گھوم جائے تب تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی اگر قبلے سے پیتالیس ڈگری سے زیادہ وہ گھوم جائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گا تو قبلے کی طرف ہی وہ اس کا روح ہو ہاں کچھ دائیں یا بائیں وہ ہٹ کر اور پھر رکو یا سجدہ وغیرہ کر سکتا ہے تو بچے کے لیے اگر اس طرح سے کوئی کام نماز میں کیا جائے اتنا ہو جو عمل قلیل کہلاتا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے حدیث کریمہ میں ہے حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض روایتوں میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہ حضور کے پوچھتے انور پر جو ہے وہ یہ سوار ہو جاتے تو حضور ان کے لیے سجدے کو طویل فرما دیتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ عمل قلیل ہے عمل قصید نہیں یعنی سجدے کی ہی حالت میں تو اب بچہ اگر کوئی سجدے میں ہوتا ہے تو بچہ کبھی آ کر جو ہے وہ گردن پہ بیٹھ جائے یا پیٹ پہ بیٹھ جائے اب خدشہ ہے کہ میں اٹھوں تو ہو سکتا ہے وہ گر جائے تو اس لیے سجدے کو اگر طویل کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے